خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وین حتا تسکنه ورزاکات و تمتیہو فیہاو طویلہ یاربا محمد وآل محمد صلی علاو محمد وآل محمد وَأَجِلْ فَرَجْعَوْ لِمحمد یاؤ کَشِفَ الْكَرْبِيَنْ وَجْهِ الْحُسَيْنَ الْحِسَلَامِ اکشف کربی وَكَرْبَ الْمُؤْمِنِينَ بِحَقِ يَخِقَ الْحُسَيْنَ الْحِسَلَامِ یاؤ بَعْبُ الْحَوَائِجِ یاؤ حِجَابَ أُمُ الْمَسْعِبِ یاؤ صاحب الزمان ادرکنی 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 ولا تحرکنی ولا حول بلاہ وقوة الا باللہ العلی العظیم لہما صلی علاو محمد وآل محمد وَأَجِلْ فَرَجْعَوْ لِمحمد صلابات باجمات دعا واندی قبولیت وستے بلند صلابات بانیاندی صحت و سلامتی وستے بلند صلابات اللہما صلی علا محمد وآل محمد وآل بانیاندی جتنے بھی مرہومین اسدار فانی ترقصت ہوگین تمام دے بلندی درجات وستے اچھی صلابات اللہما صلی علا محمد وآل محمد وآل محمد بلخصوص دعا دے سالس صفا بستے مجلس سے جناب سید شبر حسن گردیش صاحب اور کرنل حسن شبر گردیش صاحب اور جناب کرنل ناصر باس گردیش صاحب دے بلندی درجات وستے اچھی صلاب مصول اللہ تمام ازاداران دے سیحت و سلامتی وستے بلند سلابات اللہما صلی علا محمد وآل محمد باہر میں آکا دی آمد و سلامتی تے بلند سلابات اللہما صلی علا محمد وآل محمد بے دلیل نماز دا آغاز کی تے اپنے وقت دے امام دی سلامتی دی دعا توں جس دن تزارچ بیٹھے ہیں ہر ممبر تے ہر مجلس سے ازاد آج میری عادت نہیں عبادت سمجھ کے میں ذکر شروع کرنا باہر میں شہن شاعت ہوں اور وقت ضرورت ہے انشاءاللہ وقت قریب ہے سہر قریب ہے ظلمت کو دور ہونا ہے دیتنے ازادارٹر آئی صاحب مارفت بیٹھے ہو سہر قریب ہے ظلمت کو دور ہونا ہے ظلیل دشمن دن کو ضرور ہونا ہے بطلا رہی ہیں یہ تبدیلیاں زمانے کی کسی ولی کا یقیناً ظہور ہونا ہے مولا پار سلامت رکھیں یہ آئلی اللہ السلام اللہم صلی علیہ وسلم محمد وعدد سلف مالک توڑیٹو رائے قبول فرمائے اور یقیناً سادہ سواب دی مجلس سے یقیناً نو مولا دی بارگاہ چن اساں تو ساں ساڑھے توارے جملے ہوندن کہ دار فانی ترقصت ہوگی مرہوم لیکن اے جتنے بھی آل محمد دی منن جنہوں نے دنیا چھوڑین دن انہوں نے شہیدیں چھاندے اپنی طرف انہیں سرکار محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے اور عظیم ازادار مالک مزید درجات بلند فرمان ہے اور مالک دعا مانگ دے پہنے مالک دی بارگاہ علی اکبر بھی کو مالک حیاتی اللہ بچڑاتا فرمان ہے مالک انہ دی جھولی آباد فرمان ہے جس جس مقامہ تے ازادار سکھ دین مالک انہ دیا جھولی آباد فرمان ہے مالک توری بارگاہ دعا دے حت بلندن جتنے ازادار ٹر رہین خالی نمجن انہ دیا خالی جھولی آباد فرمان ہے تمام دی نیک حاجات پوریاں ہوئیں آل محمد دے ویڑے چف دی خوشیاں ہوئیں میری معظمہ سینڈ دا پاک ویڑا واسپوئے اللہ هو امین صلوات باوازے بلند سولی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد تو قدرت دا کوئی کرشمہ نہیں کھا چھا صاحب معرفت بیٹھے ہو مولا سلامت رکھیں سہیں شعرات سامنے اس پاک میں مرد ناکری پیاریا نا میں کہے تو قدرت دا کوئی کرشمہ لکھا چا تو قدرت دا کوئی کرشمہ لکھا چا نہ ہوئے جی ممکن تا ممکن بنا چا نہ ہوئے جی ممکن تا ممکن بنا چا محبت دی خیرات کڑ میرا مولا محمد دی صد کے محمد منا چا الہی آمین بڑی مہربانی جیو پیسیں بڑی مہربانی سلامت رو ایک اور رو بھئی پڑھو چا ماشاءاللہ بہترین محول ہے اور مالک تمام ازادارہ کو سلامت رکھیں بڑا خوبصورت یہ شعر یاد آگئے کچھ اس طرح یہ عبادت کو عام کرتے ہیں عظیم در ہے نا کچھ اس طرح یہ عبادت کو عام کرتے ہیں سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں کہا خدا نے علی سے بنا کے جنت کو اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں مہربانی سہیں یہ آئیلی آئیلی یہ آئیلی آئیلی پریشان نہیں ہوں منا ایک بھیرا کل بھیرا جدا ہوئے نا آخر رشتہ ہے جدائی دا لکھ بڑا ہوں دا ہے لیکن میں اس مقام تے علی اکبر بھائی ایک گل ضرور کریں دا رہنا کہ میں آدھا رہنا کہ موت کو سمجھئے نہ مصیبت کوئی موت کو سمجھئے نہ مصیبت کوئی یہ تو مولا علی سے ملاقات ہے یقیناً باجساندن اور اساں پریشانتہ ہو ویندے ہیں لیکن او جو لجپال ہن اساں کو نہ اتھاک اللہ چھوڑیں دیں نہ اتھاک اللہ چھوڑیں دیں میں کوئی اس مقام تے آج میں میرے چاچا جان سید زفر حسین ایڈوکیٹ شاہدہ کا سیدہ لکھو ہے یاد آیا جنہاں بھی کوئی مومن اس دارے فانی تو رخصت ہو گئے دیں نا انہاں لکھائے ہر مومن ویسے لکھائے لیکن اس کا سیدہ ہائی لیٹ کیتا ہے منظر جناب سلمان دا جناب سلمان اپنی لہد ستوین نکیرین نے آکے سوال جواب دا سلسلہ شروع کیتا اس ویلے جناب سلمان نے کوئی گل کیتی ہے جیڑی میں تو کوئی سونا ونا چاہنا ہے اجازت بھائی جان سارے اندھی اجازت ہے سلوات پڑھو با جامات بھائی توجہ نیاز ہے مالا میری جبی ہوئی ہے خم مولا تیری جناب میں جناب سلمان اپنی لہدیچ آرام نل ستوین نکیرین دے پاس اجٹھے کیونکہ مطمئن ہننا بھائی کائنات دے امیر نے آنے ہیں میری جبی ہوئی ہے خم مولا تیری جناب میں میری جبی ہوئی ہے خم مولا تیری جناب میں خادم در بطول ہوں باقی ہے کیا حساب میں بڑی مہربانی میں نو کر ہی آلی اللہ سلام جناب سلمان فرمین میری جبی ہوئی ہے خم مولا تیری جناب میں خادم در بطول ہوں باقی ہے کیا حساب میں بڑی مہربانی یا علی علی سلام نکی رہن سوال کر دن تو کبری آگے تنو خوف نہیں آ رہا تنو بسر بسر ہوئی ہے زردگی نہ خوف ہے نہ ڈر مجھے بسر ہوئی ہے زردگی بسر ہوئی ہے زردگی جام مجھے ولا پیتا رہا میں بز میں بو چرا سید رازیاں میرے حق کچھ دعا کر سو میں تو اٹھے حق کچھ دعا کر سا اجسا عدن سلمان اپنا تعرف تا کرا تم کون ہے تجھے اتنا فخر پیا کر دیں اتنا ناز پیا کر دیں اپنا تعرف کرا جناب سلمان نکیرہ نے لپا سے دیکھ کے خور گل کی تی نیاز مولا پوری توجہ جناب سلمان فرمی سادات کا حبیب ہوں توجہ نیاز مولا پوری پوری قدردان لوگ بیٹھے ہو سادات کا حبیب ہوں اور کتنا خوش نصیب ہوں اور کتنا خوش نصیب نصیب ہوں زائر علی قبر گیا میں قبر کے حساب میں بڑی مہربانی سائیں مولا پاک سلامت رکھیں بس اتنا میری عبادت مکمل ہوگی میرے دل لے بھائیان دن رل کے کوئی قصید سنا بھی ماشاءاللہ بڑے قدیمی چہرے بڑے ازادار چہرے مومن چہرے مارفت چہرے میرے سامنے موجود ملک بھائی دے بچے نیک بخت بڑھا ملک بزرگ بیٹھے بزرگ بچے سرانت قائم 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 خصوصی دعا میاں علی قاسم بھائی والدہ ملک دے سر قائم 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 دے زوجہ دے درجات بلند ہوئے راجی شاہ صاحب دے درجات بلند پہلا قصیدہ میری سیلکشن میں والی مشہد پڑھنا چاہنا کیونکہ مولا دے بڑے بڑے زاکر جنہیں سونے سونے قصیدے پڑے عمران بھائی میرا دل لے کہ میں والی مشہد قصیدہ سناوا کدھا سونہ وستہ پی مشہد شہنشاہ آج بھی بادشاہ دا اللہ محمد وآل محمد وآل فراج آل محمد پریشان ہو کہ نہیں سننا سارے میں جان دے ہو میرا پڑھن دا انداز یہ ہے کیونکہ کسے مومن نے نہیں آکھا بھئی اٹھ کے نار آل سارے بیٹھیں جڑے محبت آئے بیٹھیں بابا جی انہ تو وردہ تو کوئی محترم نہیں ہے جو فی صدا سلامت رو اتھے اتھے پریشان بندہ آئے نہیں سکتا اتھے جڑا آئندہ مطمئن ہو کہ آئندہ اس دی وجہ کیا ہے میں پہلے وی آکھ سان اہدار سان اے دل تسلید وچھ کھڑا ہے علی دی گلی دی وچھ کھڑا آئے اہدار آئندہ تسلید وچھ کھڑا ہے اے دل تسلید وچھ کھڑا ہے علی دی گلی دی وچھ کھڑا ہے علی دی تلی دی وچھ کھڑا ہے جہان سارے در رزق سفدر علی دی تلی دی وچھ کھڑا ہے مہربانی سہیں اور قصیدہ مولا رضا باج شاہدہ شروع کروں سا علی بھئی علی کبر بھئی تا کو پین کر ہونی اولاد میں ہمیشہ نہیں انہی سامنے ہمیشہ دعا مغدا اور انشاءاللہ مالک جھولی دعا مغلو جڑے پریشان ہو جڑے بے اولاد ہو جڑے بے روزگار ہو دعا مغلو دعا پی مغدا سن مشہد والے سائیہ اس سن مشہد سن مشہد والے آسائیہ سن مشہد والے آسائیہ اس ذکر چموم نہ آکے اج جھولیاں آل ودھائیہ رضا مولا سار فریاد رضا مولا ایک منظر بکھاؤنا چاہنا ایک سو چودہ دروازے ہر در تے جھولی درازے بلکھو ہر در تے جھولی درازے ایک سو چودہ دروازے ہر در تے جھولی درازے کوئی خالی اتھو نہیں ولدہ تاڑا کرم جو بے اندازے کوئی خالی اتھو نہیں ولدہ تاڑا کرم جو بے اندازے رضا مولا سارے فریادے ہیں خیر پن دے عطا دی ہیں ہاں تجھے حیدری بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی مولا سلامت رکھیں سدہ سلامت رو او بابا جی سیر پڑھنا چاہنا اے انہ دی جس حویلی دا بھی ذکر کرو ساریاں ارش مزاج حویلی ہیں آل محمد پاک گھرہ نے دی حویلی حرم حویلی ارش مزاج حویلی ہیں بڑی مہربانی شاہ دے روزہ دی کے گگل کرنا چاہنا نیازے مولا جتنی ازادہ بیٹھے ہو پاڑا روزہ ارش مزاج دنیا دے ڈکھا لاہ جے کوئی لاہ دی ازادہ مولا تاڑے سارے اتہارتے تاڑے سدہ سلامت رو ارش مزاج دنیا دے ڈکھا دا اللہ جے اللہ دی ازادہ مولا تاڑے سارے اتہارتے تاڑے تاڑے ارش مزاج شیرے بندے تاڑے خین او میری گلدی تاہید کرے سن مولا تاڑے سارے اتہارتے تاڑے بے کسلا چار جہاں دے ادھر تے قیدی تھی دے بے کسلا چار جہاں دے ادھر تے قیدی تھی دے ادھرات اندھاری دے وچے خوشیاں دے نال رنگین دے ادھرات اندھاری دے وچے خوشیاں دے نال رنگین دے اللہ مولا آج کرم کرے وہ خالی جولی بھرڑے بسم اللہ کرام بسم اللہ زین ہی آئیل الیلہ السلام او بابا جی جہاں جیندیں جنت ریکھنی ہیں مولا رزاد روزہ ریکھے میں بھی سکھ دا مولا ہک دا فتح اپنا پاک روزہ ریکھاؤ حسرت جڑے ازاد سکھ دیں انہا وستے بھی دعا ہے مولا انہا ازاد رنو بھی اپنا پاک روزہ ریکھاؤ آؤ واجی اس مقام تے کھڑ کے دعا پیا منگدا تو انہا بھی نال لے کے مجھان دی حسرت آؤ جیندیں جنت ریکھا وا مشہد سیر کر آؤ آنا لما دے اجتے کو گور بخشش دے سمجھ آؤ بڑی مہروانی مولادی قدم گا چمکے کرون روزے دی سلامی مولادی قدم گا چمکے کرون روزے دی سلامی حر ویل توافی جہ جا رہن دے ملک تمامی رہن دے ملک تمامی رضا مولا کج گناہ گا سار جگ دے لچ رہ کو ملک عبادت حیدری شایر عمران گردیس ہے ملک سلامت رکھیں انہ کل بھی خصوصی دعا لمنی سرکار محمد مصطفیٰی کا چہری لگی یہ بھی جان لکبر بھئی سرکار محمد مصطفیٰی کا چہری لگی یہ ایک صحابی نے عرض کی تھی سرکار ایک سوال کرنا چاہنا سرکار محمد مصطفیٰ فرمائے سوال کر سرکار چھوٹے نواز سے زیادہ پیار کریں دیا کائنات رحمت شہر تحل تبصم آیا شرکار فرمائے اس جو سوال کی تا میرا دل اس سوال دا جواب اے نہیں پوری کائنات سنے آسمان لے پاس ریٹھ پران جنت تصوی چھوڑو ملائک مسلح عبادت چھوڑو میں اللہ دا رسول چاہنا کہ اس شخص نے میرے تحق سوال کی تحق چھوٹے نواز سدنالبہ زیادہ پیار کریں دیو میں اللہ دا رسول چاہنا اس دا جواب صرف اے نہیں میرے خالق دی پوری کائنات سنے سرکار محمد مصطفیٰ نے کریم کربلا نو چھایا پتر دے چہرے دے پاس سری ٹھے ود سجی رکسار چھوڑن ود خبر رکسار چھوڑن سرکار محمد مصطفیٰ نے حسین بادشاہ پاس اشارہ کی تے تعرف کرائے حسین بادشاہ دا لوگوں جو سوال کی تے حسین بادشاہ پیار بڑا کر دیو کسیدہ شروع بھی کر دا نیاز مولا جتنی ازاد بیٹھے سرکار محمد مصطفیٰ نے تعرف کرائے حسین بادشا دا اے میرے بچوں میں ہائیں دے بچوں میرا چین آرام حسین ہی بیٹھے آلی علیہ السلام سرکار فرمین پہن اے میرے بچوں میں ہائیں دے بچوں میرا چین آرام حسین ہی بیٹھے اے میرے بچوں میرا چین آرام حسین توجہ ہے میرے بچوں میرا چین آرام حسین سرکار محمد مصطفیٰ فرمارن سرکار دی حدیث عزر بھائی الحسین مینی و آنا من الحسین حسین میرے چمعے حسین چون حدیث دا ترجمہ پیا کرنا لوگا نے سوال کی تا سرکار محمد مصطفیٰ نے جواب شروع پر چھوڑے اے میرے بچوں میں ہاں ایند بچوں میرا چین آرام حسین حیوے میں کو لوگ محمد یاد میرا اصلی نام حسین حیوے کیا کہنے بڑی مہربانی سرکار فرمیدن میرا اسلام حسین نہیں ہوئے نیازمولا اگلی گل کرنا چاہنا منظر بیکھنے گل چھے مکی نہیں اجنبال شاہدہ تعرف شروع ہے پوری پوری تو وجہو بسم اللہ او بابا جی سرکار فرمیدن اے اگر کوئی بند آکھے میں نہیں سنیا وات میں اللہ دا رسول پیادا بروز میں شرستی شفاعت نہ کر سا سرکار محمد مصطفیٰ سجدی کریم کربلہ پوچھتے سرکار فرمیدن میرے سامنا چاہنا میرا حسین کیا ہے میرا حسین کیا ہے سرکار محمد مصطفیٰ فرمیدن میرے سجدی اے دولے میرے سب کو چیپن بطولے بڑی مہربانی ہی آلی علیہ السلام سیادہ دا ہے ہر ایک چیز دی حد ہون دیئے سندہ بات تےہے بے انداز حسین حسین تے رسول تے ناز لوگاں کو تے رسول دا ناز حسین حسین ناتک قرآن بلندہ نہیں تے اندھی آواز حسین پاک رسول دا سجدہ آدھے دراصل نماز ہاتوچے حیدری سیو ہی آلی علیہ السلام سرکار فرمین در پینل میرے سجدی اے دولے میرے سب کو چیپن بطولے میرے سجدی اے دولے میرے سب کو چیپن بطولے فرمایا باک رسول جڑ کم دا میں آغاز میں اوندہ انجام حسین ہیوے یا آلی علیہ السلام اے حسین با شاد جنت سونا لگ دا یہ علی اللہ بولیتا آخری شیر اس قصیدہ دا پڑھ کے بس حک بزرگان دے انداز قصیدہ پڑھ کے ایک ایڈووین ممبر پاک علامت صاحب دے والے ہے اجازت اتنی سلوات پڑھوالے محمد سلوات 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 محمد مصطفیٰ نے غور کوئی گل کیتی ہے اتنا طویل تعرف ہے میں بالکل ختم کر رہے ہیں قصیدہ کیونکہ واجب الہترام پہنچ سا ہے مہمان ساڑے میں سید ہاں توڑے حق کے دعا پیا کرنا سلوات سلوات محمد جمس بڑھائے یا ہر سے تو پہلے خال کے نور جمس بڑھائے یا کر سوچ لجا گرش نایا تخلیق کی تے رب اکبر کو تھیا جو ہم حسین ہیوے مہربانی ساڑے یا اللہ سلام روب اتنا ہا غازی دے نارے دے ویچ روب اتنا ہا غازی دے نارے دے ویچ پانی چپ کر کے کھڑ گئے کی نارے دے ویچ غازی شہن شاہدہ کسیدہ میں ہر ویلس پاک ممبر تے پڑھ دا رانا کیونکہ میرے استاد موظم دے لکھو ہے انہ دی صحت سلامتی وستے پڑھ دا مولا انہوں کو صحت کلی عطا فرمائے سلوات پڑھو باجمات علیہ وسلم علیہ وسلم زندہ بات زندہ بات زندہ بات ہاتھو چے آہے دری کوئی مشکل ہوئی موم نہ گھر دے ویچ اپنے گھر تے لہو مولا غازی دلا کوئی مشکل ہوئے کوئی مشکل ہوئے کوئی پرشانی ہوئے ایک مسورہ ہے لہو مولا غازی دلا کوئی مشکل ہوئے موم نہ گھر دے ویچ اپنے گھر تے لہو مولا غازی دلا کوئی مشکل ہوئے موم نہ گھر دے ویچ اپنے گھر تے لہو مولا غازی دلا چہرے سڑ دے وز موم لہو مولا غازی کو لوں ایک علم لاکے نا دل تو جلا یا علیہ السلام میں بسم اللہ کرام ماتم میں ہوتی ہے صدا خون کی بارش اس خون میں خون وفادار کی بو ہے جعفر کبھی اسلام پہ ماتا نہیں سکتی کیوں اسلام کی شہرک میں شہیدوں کا لہو ہے جنہیں کربلا دے ظاہر بیٹھے ہو میری گلدی تائید کرے سو کربلا گئے ہو جٹھے ہر پاسے علم یلم ہر پاسے علمہ دی چھاں روزہ جس بات شادہ ہے علم غازی شہن شادہ ہے کیرا سوڑا منظر نظر آنڈا ہے ہر پاسے بات شادہ ہے علم لہر آرہا ہے ان دن ان شیر سننے تے دعا کرنیے ای علم کربلا دی ودھائیں شادہ ہے اے مومنہ دے گھرہ دی یہ پیچانے ایند کوئی ٹلیندہ پنجام بہر ہوں ایند روزہ تے ون کے تو سر کو جھکا اچھا جواد پڑی ہے مالک سلام آدھ رکھیں بس ہو گئی میری نوکری مکمل غریب سدیندن اونکھوں بچڑا ایک یدو وین کرنے غریب سدیندن اونکھوں بچڑا تے جیت ریعت وطان چھڑاوے ریعت دی مجبوری توں گھن پر دادا ریعت دی مجبوری توں گھن پر دادا ریع صدقے تے جیت ریعت دی صدقے وہ میں صدقے دار اصل غریب تائوں کو آدھین جہن دی لاش نا کوئی دفنا دفنا آوے صدقے شلال دھیان دے پردی ہوئے شلال مکار کبول ہوئے دار اصل غریب تائوں کو آدھین جہن دی لاش نا کوئی دفنا دفنا آوے صدقے مولا مکار کبول زیادہ لمبی چوڑی گل نہیں کرنی اتنا جس آونے ماں پترہ کو تیار کیتے کم سنیندہ سنے آدھین اممہ جان حسنین کریمان اممہ جان سادہ دل لے اس سہنے لباس ونج کے نانا جان کو نکھا کے ماں تیار کیتے آگے نانا جان دی کا چہریے سرکار محمد مصطفیٰ اوٹ کے تعظیم کیتی ہے امیر کو سجے زانو تے بلائے کر بلا دے غریب کو خبے زانو تے بلائے حسن امیر نانے دے چہرے دے پاسے دیکھ کے فرمندن نانا جان ایک سوال کرنا چاہنا سرکار فرمندن جی بچڑا ضرور کرو نانا جان اے دس او جو امیر کہکوا دن صدقے سادات غیر سادات بیٹھے ہو نانا جان اے دس او جو امیر کہکوا دن سرکار محمد مصطفیٰ فرمندن حسن بچڑا جہن دا میں جیا نانا ہوئے جہن دا علی جیا بابا ہوئے جہن دی سیدہ جی ماں ہوئے جہن دی آلی جی بھیڑ ہوئے جہن دا حسین جیا بھیرا ہوئے او کو امیر رہ دن او میں صدقے خبے زانو تے جی میں کربلا دا غریب اٹھا نا سیدہ دا نانا جان ایک سوال میں بھی کرنا کہناد رحمد اکھی وس پین روندے روندے چھہرہ بے پسے کیتا ہے ادھے نانا جان حسن بھیرا کو جواب دیتا ہے میں غریب ہمیں کو تا جواب نہیں سرکار فرمندن کر میرا بچڑا سوال سیدہ دا نانا جان اے دس ہو جو غریب کہکوا غریب دا نام اے کائناد رحمد اکھی نہیں ساوندے بدلن روکے سیدہ دن غریب سنے دنیوں کو بچڑا او جے تو ریتا ودان چڑاوے ریت دی مجبوری دوں گھن پر دا اے حسین بہا شادی غربت واہ بھائی واہ مولا تاری مکان قبول فرماوے صدقے سیادہ دا جیڑا سنڈا صدقے جہن دلاشنا کوئی دفنا آخری وینڈ کرنا چاہنا بڑا اوکھا جیا وینڈ ہے جنہا مظلومِ کربلا سوال گی تے او بے وطنی تے او بے کفنی دا شاکار غریب سری دائیں ون یہ پتر دلاشتیں اٹھدا باندھا اللہ چاہ یا حسین صدقے مولا تاری مقاڑ قبول فرما یا بھئی سالہ دھیئے پر دے ہوئے سیادہ دوئے جیڑا ہارے کو بدلے صدقے سالہ سلیدہ اچھا لٹے ہوئے سالہ سالہ غریب سری سری دے انہ روڈیاں خاند نال دواء منگو سالہ انہ لٹیاں دا مند کی ماو آکے انہ لٹیاں دا اندقام گنے مری سین دا ویڑا بسے اللہ باوے علی اکبر زیر پاوے امیر کاسم سیجا مانے مری سین دا ویڑا واسپوے